بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین آج لائف شو میں نجوانوں کو اپنے منتخب نمائندوں سے سوالات کرنے کا موقع دیا گیا تو نجوان نسل نے بھی کہا کہ اگر حکومت نوہ شریف کو ہی دینی ہے تو الیکشن کرانے کا فائدہ کیا کیوں اس غریب ملک کا ساٹھ ارب روپیہ ضائع کرتے ہیں ناظرین آئیں پہلے ان نجوانوں کے سوالات اور ان ملکی لٹیروں کے جوابات سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں سر میرے ایک بہت سمپل سا سوال ہے آپ ساروں سے جس طرح آپ سب نے بات کیے نا ایڈوکیشن کی ڈیولیپمنٹ پہ بات کی پولیسی پہ بات کی کہ ہم یہ ایمپلیمنٹ کرے وہ کر رہے یہ سب کچھ کر رہے تو اگر ہم کرن سیچیویشن دیکھیں تو پاکستان کی سکسٹی ٹو سکسٹی پائی پرسنڈ یوٹ کیوں ملک سے باہر جانا چاہتی ہے اس کا ریزن کیا ہے مجھے پرسنڈیج کا تو پتہ نہیں ہے لیکن اگر آپ اس کو ٹیکل کرنا چاہیں گے دیکھیں پاکستان کی یوٹ جو ہے جس تیزی سے باہر جانا چاہتی ہے اسی تیزی سے واپس بھی آنا چاہتی ہے دوہزار تیرہ میں جب ہم حکومت میں آئے تھے تو ملک میں اٹھارہ گھنٹے بجلی نہیں تھی ملک کے اندر ہر روز خودکوش بمبار پھٹا تھا لیکن دوہزار سترہ اٹھارہ میں پاکستان ٹرن آراؤنڈ ہوا اور میں دبائی میں جب گیا تو وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے ہر بزنس فیملی سے ایک ایک بچہ پاکستان بھیج رہے ہیں کہ جا کے دیکھو سی پیک کے اندر کیا ہو رہا ہے ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں اور مجھے معلوم ہے کہ بہت سے پاکستانی بیرونہ ملک سے واپس پاکستان آ رہے تھے کہ پاکستان سی پیک کے نتیجے میں جو ٹیک آف کرنے لگا ہے ہم اس میں جا کے موقع تلاش کریں لیکن اس کے بعد جو حکومت آئی اس نے جو حشر سی پیک کا کیا جو پاکستان کی معیشت کا حال کیا اس کے نتیجے میں اپرچونٹیز جوبز اپرچونٹیز ختم ہوئیں اور نوجوانوں میں مایوسی ہوئی لیکن مجھے یقین ہے کہ جب بھی ہم معیشت کو ٹرن اراؤن کر لیں گے تو یہ سب نوجوان واپس پاکستان آئیں گے چونکہ پاکستانی چاہے نورٹھ پول پہ رہے چاہے ساؤتھ پول پہ رہے اس کا دل پاکستان کے ساتھ ہی دھڑکتا ہے اسلام علیکم میرا نام مدسر ہے تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ وعدے اور اس طرح کے ریزولوشنز جو ہیں وہ تو پیش کرتے ہیں اور سلوگنز بھی لگاتے ہیں عوام کے لیے اور خصوصاً نوجوانوں کے لیے کہ ہم ان کے بہتری کے لیے جو ہیں یہ یہ اقدمات کریں گے لیکن یہ ہے کہ ہم اپنے ماضی میں اگر دیکھیں نظر اٹھا کر تو وہ یہ ہے کہ پانچ سے دس سال تک مسلم لیگ نون اور اس سے زائے درسے کے لیے ان کے حکومت رہی اس کے علاوہ بھی ہماری مولانا صاحب ہیں ان کے بھی حکومت میں کافی شرکت رہی میں یہ پوچھتا ہوں کہ پچھلے ماضی میں کیا ایسے اقدامات جو ہیں وہ کیے گئے ہیں کہ جن سے نوجوانان کو مستفید ہوئے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ بہت اچھا آپ کا اقدام ہے میں میں اس بات کی یہاں پر تحسین کرنا چاہتا ہوں کہ مسلم لیگ نواز کا یہ جو پروگرام ہے کہ لیپ ٹاپ کی سکیم یہ ابھی تازہ ترین جو لیپ ٹاپ کی ڈسٹیبیشن ہوئی ہے تو یہ میریٹ کی بنیاد پر ایک چیز ہوتی ہے کہ آپ نیڈ بیس دیں ٹھیک ہے نیڈ بیس بھی بہت اچھی بات ہے لیکن جو میریٹ بیس چیز ہے یہ بہت اچھی بات ہے اس کے تحسین قابل دید ہے اور باقی اس کے علاوہ سوال وہی ہے کہ اس کے علاوہ یہ کافی اچھا پروگرام ہے لیکن اس کے علاوہ کوئی ایسے اقدامات کوئی آپ مجھے بتا دیں کہ کیے ہوں اور آئندہ آپ کے کیا سوچ ہے کہ کون کون سے آپ نے ایک دمات کرنے کا آپ کے دماغ ہے اب آپ نے ایک خطرناک دروازہ کھول دیا جو آپ سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں کہ بتائیں کہ آپ نے کیا 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 ہے تو ان کے پاس بتانے کا بہت کچھ ہے تو بہل میں درخواست کروں گا حافظ صاحب آپ سے working it backwards جو جو بھی طاقت میں ہیں یا آپ کے کوئی future plans ہیں کہ یوت کے لیے کیا آپ specific چیز بتائیں کہ یوت یہاں پر سننا چاہتی ہے آپ سے کہ اگر آپ طاقت میں ہو یا طاقت میں شراکتداری ہو آپ کو تو یوت کے لیے آپ کیا امید کا پیغام اور کیا حقیقی کام کیا کریں گو ایٹ آپ پہلی بات جو ہے میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ آج پاکستان جہاں پہ کھڑا ہے ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ آپ کی نسل پاکستان کو بیس سو سنتالیس تک لے کے جائے گی جب اس خطے میں دو ملک اپنی سو سالہ تقریبات ازادی کی منائیں گے ایک ہمارا ہمسایہ ملک اور ایک ہم اور اس وقت وہ ہمسایہ ملک جو ہم سے پیچھے ہوا کرتا تھا آج ہم سے آگے نکل چکا ہے اس کی کیا وجہ ہے اگر آپ دوسری جنگ عظیم کے بعد کسی بھی اس ملک کی تاریخ اٹھا لیں کہ جو کامیاب اقتصادی میدان میں ہوا ہے وہاں پہ دس دس سال کے دورانیے ہیں جس میں پالیسیز کو تسلسل رہا ہے جب بھی آپ تین تین چار چار سال کی حکومتیں چلائیں گے کوئی بھی پالیسی اپنے مکمل اثرات نہیں دے سکے گی مسلم لیگ نون نے جب بھی وہ حکومت میں آئی ہے چاہے نائنٹی سیون میں ہم نے ویجن ٹوئنٹی ٹین کے ذریعے کوشش کی کہ پاکستان کو اپر میڈل انکم کنٹری بنائیں چاہے دوزار تیرہ میں ویجن ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو کے ذریعے کوشش کی ہر دفعہ ہمارے سفر کو ڈسرپٹ کیا گیا لیکن اس دوران جو بھی موقع ملا تین بنیادی شعبیں ہیں جن کے اوپر ہماری توجہ رہی ایڈوکیشن ایمپلائمنٹ اور انگیجمنٹ آف یوت ایڈوکیشن کے اندر پنجاب میں اگر ہماری حکومت تھی تو مجھے یہ بات کہتے ہوئے خوشی ہے کہ وہ واحد صوبہ تھا کہ جس نے سب سے پہلے ہائی سکول کی سطح پر غریبوں کو ان کے بچوں کو پورے صوبے میں کمپیوٹر بیسٹ ایڈوکیشن دینے کے لیے تمام ہائی سکولز میں کمپیوٹر لابز بنائیں اسی طرح پنجاب کے تمام سکولوں کے اندر ستر ہزار سے زیادہ سائنس کے ٹیچرز کو میرٹ کے اوپر سیلیکٹ کر کے کوشش کی گئی کہ غریب لوگوں کو سائنس کی ایڈوکیشن ملے اور نظام تعلیم کے اندر بہتری آئے پنجاب ایڈوکیشن انڈاؤمنٹ فنڈ جو تقریباً اس وقت غالباً بیس عرب کے قریب پہنچ چکا ہے ایشیا کا سب سے بڑا انڈاؤمنٹ فنڈ ہے جو اس وقت وزیرعالہ شباز شریف جیسے اداروں میں دنیا کی بہترین یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے سکولرشپس لیا اور اپنی زندگی بدل دی یہ وہ کامیابی ہے جس سے آپ امپاور کریں غریب بچوں کو ایک لمبی فیرست ہے لیکن میں پھر یہ کہوں گا کہ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ نوجوان سوشل میڈیا کی ورچول ریالٹی کی بجائے ریشنیلٹی کے ساتھ حقائق کو پرکھنے اور جانچ کر فیصلے کرنے کی صلاحیت اپنا ہے میں آپ کے سامنے ایک مثال بیٹھا ہوں میرے جسم کے اندر ایک گولی ہے جو ایک نوجوان نے مجھ پر اس لیے چلائی کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اس کے ذہن میں نفرت کے انجیکشن بھرے گئے تھے اللہ تعالیٰ بچانے والا ہے اس نے میری زندگی بچائی آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج نوجوانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ ان پیغامات سے جو نفرت پر مبنی ہیں جو ہیٹ پر مبنی ہیں جو پریجوڈس پر مبنی ہیں ان کے نشانہ بننے کی بجائے اپنے اکل و فکر سے آزادانہ طور پر حقائق کو جانچنے کی صلاحیت پیدا کریں اور فیصلہ کرنے کی صلاحیت پیدا کریں السلام علیکم جی میرا نام کردلین ہے جیسا کہ ٹوپک ہے جوان کا پاکستان تو میری آپ تینوں حضرات سے میرا قویسٹن ہے کہ آپ لوگوں کی پارٹیز میں یوت کی رپریزنٹیشن کتنی ہے اور اگر نہیں ہے تو فیوچر میں آپ کا کیا پلان ہے یوت کی رپریزنٹیشن کو بڑھانے کے لیے مائک ان کو باتیں سیجھے گا اور اس کے بعد مائک پیچھے آرہا دی آپ کے پاس وہاں پہ آرہا ہے مائک یوت کو رپریزنٹیشن اگر سیاسی پارٹیوں کی بات ہے کہ سیاسی پارٹیوں میں یوت کی نمہندگی کتنی ہے اگر آپ جمعیت علماء اسلام کی بات کرتے ہیں تو جمعیت علماء اسلام میں آپ کو سبسند پر نظر ڈال دیں تو سبسند میں جمعیت علماء اسلام کا صحبائی جو ذمہ دار ہے وہ نوجوان ہے تیس سے چالیس سال کے درمیان ان کا عمر ہے پوری سندھ کو چلا رہا ہے علامہ راشد محمود سمرو صاحب اگر آپ پنجاب کی بات کرتے ہیں تو پنجاب میں بھی ہمارے پوری پنجاب کا جو پریزیڈنٹ سے صدر ہے وہ بھی نوجوان ہے نصیر احرار صاحب اگر آپ صرف اس اوپر لیول پر پوری جماعت کا جو سربراہ ہے مولانا فضل الرحمن صاحب کو دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ایک طرف اگر یوت کا ہونا ضروری ہے تو دوسری طرف آپ کو سنیئرز کا اور تجربہ کار کا ہونا بھی ضروری ہے بالکل جائز سوال ہے مسلم لیگ نون بھی انکریج کرتی ہے کہ ہم یوت کو زیادہ زیادہ نمائدگی دیں ہماری اگر آپ پارلیمنٹری پارٹیز کا جائزہ لیں چاہے وہ صبحی اسیمبلی ہے چاہے قومی اسیمبلی ہے اس میں ایک بڑی تعداد نوجوان لیجسلیٹرز کی ہے لیکن پاکستان کی جمہوریت کا سب سے بڑا جو ڈائلمہ ہے جس کے لیے اب ہم اپنے منشور میں ایک آئینی ترمیم پروپوز کر رہے ہیں اور انشاءاللہ اقتدار میں آکے اس کو لا کر پورا کریں گے وہ یہ ہے کہ پاکستان کی پوری جمہوریت تقریباً بارہ سو چودہ سو منتخب آفیسز کے گرد گھومتی ہے جو ایم پی ایز اور ایم این ایز کے ہیں اور اس کے نیچے جو تھرڈ ٹیئر اصل میں جمہوریت کی جان ہے لوکل گورنمنٹ وہ آئینی تحفظ کے بغیر ہے لہٰذا وی انٹینڈ کہ ہم لوکل گورنمنٹ کو کانسٹیوشنل پروٹیکشن دیں گے اس کے ذریعے کم از کم دو لاکھ سے زیادہ الیکٹیڈ آفیسز کو مستقل بنیادوں پہ پاکستان کی جمہوریت میں جگہ ملے گی اور یہ لوکل گورنمنٹ سے ایک پلیٹفارم بنیں گے ینگ لیڈرشپ کے لیے کہ یوتھ ان لوکل گورنمنٹ کے ذریعے منتخب ہو کر جمہوریت کے اندر اوپر آئیں ایم پی ایز بنیں ایم این ایز بنیں ملک کی قیادت کی تربیت حاصل کریں اور ملک کے اندر اپنا کردار ادا کریں تو ہماری جماعت کمیٹڈ ہے کہ لوکل گورنمنٹ کو سٹرنٹن کر کے ہم یوتھ کے لیے وہ پلیٹفارم دیں گے کہ یہ اپنا کردار ادا کر سکیں اور جمہوریت کا حصہ بن سکیں آپ نے دیکھا کہ آج کل کی نوجوان نسل بھی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ ملک میں الیکشن نہیں کرائے جا رہے بلکہ زدار نواز شریف کو پلیٹ میں رکھ کر دیا جا رہا ہے ناظرین آپ کا اس حوالے سے کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایزار کمنٹ باکس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ